ہم آگے ہیں بلکل سامنے ایک ایسان آباد کوپریٹیو ہاؤزنگ سسائٹی کے سامنے بلکل ایک یہ نرسری بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی نرسری ہے اس میں میں اب آپ کو جو ہے وہ مختلف پلانٹ ورائٹیز جو انہیں نے رکھی ہوئی ہیں اور اس پر نرسری کا نام آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری اسی نرسری سٹیٹ نمبر چار کی ویزٹ میں ہے اور یہ بہت بڑی نرسری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے کتنے بڑے بڑے پلانٹ جو ہیں وہ ٹوپیری شیپ میں جو ہے وہ ٹرین کر کے رکھے ہوئے ہیں اور مختلف کٹنگ سے جو ہے وہ پودے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ ایسان آباد کوپریٹیو ہاؤزنگ سسائٹی کے جی مین گیٹ کے سامنے بنی ہوئی نرسری ہے اور یہ کافی بڑی نرسری نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں ان کے پاس ٹون کون سے پودے ہیں یہ انہوں نے کوشیٹ کی ہے ٹوپیریز بنانے کی یہ ہے میری گولڈ ہے روٹن ہے اور اسی طرح جو ہے یہ مختلف پام کی بڑے بڑے پودے جو ہیں وہ گملوں میں رکھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اسلام علیکم کیا نرسری ہے نام کیا ہے بٹے اس نرسری کا ہے راشید نرسری ہاں یہ راشید نرسری ہے اچھے پودے انہوں نے یہ دیکھیں یہ گیٹ بنانے کی کوشش کی ہے اور مال پی جیا سے اور اسی طرح یہ بوگنویلا کے بڑے بڑے پلانٹس جو ہیں وہ انہوں نے سٹکس پر ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں اور کافی بڑی نرسری ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں گے انہوں نے مختلف پودے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ان میں یہ انجیر فائکس کیریکا اور یہ سٹرس ورائٹیز کے پودے ہیں یہ مال پی جیا کے پودے ہیں جن سے یہ ہیٹو پائریز وغیرہ بنا رہے ہیں مختلف شیپس کے یعنی کہ وہ آئرن روڈ کو فریم کا فریم بنا کے اس کے اوپر پودے ٹرینڈ کیے جاتے ہیں کٹنگ سے یہ ان کے پاس ساروں کیریہ کے بہت سارے پودے ہیں یہ راشد نرسری ہے اور ایسن آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین گیٹ کے بلکل سامنے بنی ہوئی ہے اور یہ اسی ہماری نرسری سٹیٹ فور کی ویزٹ میں میں آپ کو یہ پودے دکھا رہا ہوں یہ بلکل ایسن آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سامنے بنی ہوئی نرسری ہے یہ دیکھیں سائیکس پام کے بڑے بڑے پودے جو ہے وہ گملوں میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ بہت بڑے پودے ہیں اور بڑے گملوں میں ہیں کچھ ہری کا پام کے پودے بھی ہیں اسی طرح یہ انہوں نے یہ گواوا سیڈیم سیڈیم گواجاوا یعنی کہ امروت اور یہ اروکیریہ جو میں نے آپ کو دکھایا اسی طرح وہ ان کے پاس بڑی گلاب کی کافی رینج ہے اور بہت بڑے بڑے پودے ہیں کافی بڑے پودے ہیں اور مختلف کلرز کے گرافٹڈ روزیس ہیں اور یہ بڑے گملوں میں ہیں یعنی کہ چودہ انٹ کے گملوں میں ہیں اور بہت خوبصورت کلر کے گلاب ہیں یعنی ہر کلر دوسرے کلر سے زیادہ خوبصورت ہے تو میں آپ کو کیونکہ یہ ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ تمام سٹیٹ پر بھی کور کرنا ہے اس لیے میں آپ کو یہ ان کے ہلکی سے جھلک دکھا رہا ہوں کہ کون کون سے پودے ہیں اور کیا کیا ویرائٹیز ہیں ان کے پاس یہ انجیر کے پودے ہیں یعنی پائکس کری کا اور یہ ہے بیل والا گلاب یعنی کہ جو ہے وہ جن کی بیل بنتی ہے کلائمبر روزز اور اسی طرح یہ ڈریسینہ مارجینیٹا بائی کلر اور ٹرائی کلر کے پودے ہیں یہ انہوں نے بہت خوبصورت بیگز میں جو ہے وہ پائکس بینجمینہ کے پودے لگائے ہیں بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یہ مٹی کے گملوں میں نہیں بلکہ بیگز میں لگائے ہوئے ہیں اور بیگز کے سائٹ کے ان کے ہینڈل بھی ہیں یعنی کہ ان کو ہینڈلنگ میں بھی آسانی ہو کیا ہے اس سے آگے دیکھتے ہیں آگے انہوں نے کیا نرسری یہ راشد نرسری ہے جو کیونکہ احسان آباد کارپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مین گیٹ کے بیل فل سامنے بنی ہوئی ہے اور یہ اچھی خاصی بڑی نرسری ہے اور ان کے پاس سب سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ مجھے گلاب نظر آ رہے ہیں اور گلاب انہوں نے بڑے گملوں میں رکھے ہوئے ہیں اور خوبصورت کلر کے گلاب ہیں ان کے پاس ہر گلاب کا کلر دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہے کہ دیکھیں یہ سارے گلاب ہیں اور میں ایک دکھانا تھوڑا مشکل ہے لیکن میں آپ کو ایک گلمس ان کی جو ان کے پاس گلاب کی ورائٹی ہے اور جو گلاب کے پودے ہیں وہ دکھا رہا ہوں دیکھیں ہر پودے دوسرے سے مختلف ہے اور خوبصورت کلر ہے اور بڑے بڑے پودے ہیں سولہ اٹھارہ انچ کے گملوں میں رکھے ہوئے ہیں دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے گملوں میں سیمنٹیڈ پاٹس میں اور مٹی اردن پاٹس میں جو ہے وہ بڑے بڑے فائکس کے مختلف ورائٹیز جو ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہیں فائکس بینجمینہ فائکس سٹار لائٹ فائکس ڈیل ٹو آئیڈیا اور اسی طرح جو ہے مختلف نہ صرف فائکس کے پودے رکھے ہوئے ہیں بلکہ مجھے پام کے بھی پودے نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ انہوں نے بڑے بڑے گملوں میں جو ہے وہ اٹھارہ انچ اور بیس انچ کے گملوں میں یہ پودے رکھے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ مختلف فائکس کی ورائٹیز ہیں اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے پام ورائٹیز بھی رکھی ہوئی ہیں یہ ٹرائنگولر پام جو ہے وہ اس کے پودے ہیں اور یہ یہ بھی بڑے بڑے گملوں میں ہیں اور بہت بڑے بڑے پودے ہیں یہ راشد نرسری ہے ایسنا بات کو اپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے بلکل سامنے بنی ہوئی ہے اور ان کے پاس بڑی تعداد میں پودے ہیں اور پودے بھی بڑے بڑے ہیں وہ بڑے بڑے گملوں میں سیمنٹیڈ اور آردن پارٹس میں یہ دیکھیں کتنی فائکس کے پودے جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے پودے جو ہیں وہ بڑے گملوں میں رکھے ہوئے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں جی تو یہ دیکھیں یہ ہے ریل ملٹیپلیکیشنل ایریا گو کہ یہ بہت ٹیمپریری شیپ میں بنا ہوا ہے بلیک نیٹ سے لیکن یہ ہے کہ اس میں پلانٹ ورائیٹیز کافی ہیں جو انہوں نے ملٹیپلائی کی ہوئی ہیں یہ کولیس ہے کولیس کے مختلف کلر ہیں جو کہ ونٹر میں بہت خوبصورت کلر دیتے ہیں یہ انہوں نے کولیس کے مختلف کلرز کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے اب لگتا ہے کہ ان کی روٹس آگئی ہیں پودے اس وقت جو ہے وہ روٹیڈ کٹنگ کی سٹیٹ میں ہیں اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں انہوں نے کولیس کی مختلف ورائیٹیز سیزنل کولیس ورائیٹیز سے رکھی ہوئی ہیں اور ملٹیپلائی کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ سب پٹے یا پیچز جو ہیں یہ سب کولیس کے ہیں اور کولیس کی خوبصورت میرا خیال ہے یہ سیڈ سے پودے پودے تیار کیے ہیں سیزنل کولیس ورائیٹیز ہیں اور اسی طرح یہ کارڈی لائن اور مختلف پام ورائیٹیز کے پودے ہیں جو انہوں نے ملٹیپلیکیشنل ایریا میں ہی انڈر شیڈ رکھے ہوئے ہیں یہ دیفن بیکیا کا کے بڑے پیچ ہے بہت زیادہ پودے ہیں یعنی میرا خیال ہے کہ اگر کہا جائے تو سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ دیفن بیکیا کی مختلف ورائیٹیز جو ہیں وہ یہ انہوں نے یہاں پہ شیڈ میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں جہاں تک نظر جاتی ہے یہ سب مختلف دیفن بیکیا اور اگلو نیمہ کی ورائیٹیز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں زیادہ تر جو ہے وہ دیفن بیکیا کی ورائیٹی ہی نظر آ رہی ہے البتہ وہاں پہ آخر میں کچھ اگلو نیمہ کی پودے بھی نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ خوبصورت پلانٹ ہیں دیفن بیکیا کے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اگلو نیمہ کی پودے بھی نظر آ رہی ہے یہ جیسے یہ اگلو نیمہ کے پودے ہیں یہ سب اگلو نیمہ کی پودے ہیں جو ہیں وہ رکھی ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ایکٹوال ملٹیپلکیشنال ایریا یا شیڈڈ ایریا میں نے اس نرسری پہ دیکھا ہے یہ راشد نرسری ہے اور یہ ایسان آباد کو آپریٹیو فاؤزنگ سوسائٹی کے مین گیٹ پہ بنی ہوئی ہے اسی طرح یہ دیگر کٹنگز ہیں زیادہ تر فائکس ورائیٹیز ہیں اور اس میں یہ سٹار لائٹ ہے بنجمینہ ہے اور یہ سب پائکس کی ورائیٹیز ہیں اسی طرح انہوں نے یہ پھر کولیس کے پودے ہیں اور یہ خوبصورت پلانٹس ہیں اور بہت سی خوبصورت شیپ میں ہیں ہیلڈی ہیں اور کلر فل ہیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس یہ بنے ہوئے پودے ہیں لبلوں میں اور اس طرح ہم نے یہ راشد نرسری جو کہ ایسان آباد کو آپریٹیو فاؤزنگ سوسائٹی کے گیٹ میں ملکل سامنے بنی ہوئی ہے ممار سوسائٹ پہ جانے والے روڈ کے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دکھائی آپ آگے دیکھتے ہیں اور دوسری کون سی نرسری ہے اگلی نرسری میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ مزید فائکس کے پودے جو ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے گملوں میں رکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس فائکس پام گلاب اور اگلونیمان ڈیفن بیکیا کی بہت بڑی تعداد ہے بڑی رینج ہے ان کے پاس چلتے ہیں اب دوسری نرسری دیکھتے ہیں اسی سٹیٹ جو سے میں نے آپ کو گلاب دکھایا بڑے بڑے گلاب اٹھارہ اور بیس انچ کے گملوں میں تو ان کا ریٹ ابھی کسی کو یہ بتا رہے تھے کہ جو چھوٹے یہ والے فوجے ہیں ویسے جو طبیبا سب ایک ساتھ برابر ہیں تو یہ چار ہزار اور پانچ ہزار روپے کا ایک پودہ ہے لیکن یہ بہت خوبصورت پودے ہیں اور بڑی تعداد میں پودے ہیں موسیقی